اسلام علیکم پروگرام درس میں خوش شامدید میں ہوں امران سلطان مجووزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے اس وقت تمام سیاسی جواہتوں بشمول مسلم لیگ نون پاکستان پر پر پرس پارٹی اور دیگر جماعتیں بالخصوص جمعیت علماء پاکستان جہاں ان کے بھی جو تجاویز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے حوالے سے ایک چیزیں اب وہ جو خاکتے ہیں وہ بہت واضح ہوتا چلا جا رہا ہے کونسٹیٹیشنل کورٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں فاروق عادل صاحب سینئر صاحبی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق عادل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے کہ اس وقت اب تک کی جو اطلاعات ہیں جو آپ کی اندرسٹینڈنگ ہے about کونسٹیٹیشنل کورٹ and the existing سپریم کورٹ آف پاکستان کیا آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے دونوں کے حوالے سے دونوں میں طاقت کے سرچشمے کے حوالے سے اور ان کی کمپوزیشن کے حوالے سے فاروق صاحب اچھا عبران سلطان صاحب مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ طاقت کا سرچشمہ کسے کہتے ہیں اگر پاکستان کے آئین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پولیٹیکل فلوسفی کو دیکھیں تو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے بلکل ہے آپ کسے کہہے ہیں مجھے اندازہ نہیں ہے سر ایک بات یہ ہوئی نا کہ جناب کونسٹیٹویشنل کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکے گا کیونکہ آج کل جو بڑا انفورچنیٹ بات ہے لیکن پرسن سپیسیفک چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے ان ساری یہ جو سیاسی بحث اور آئینی عدالتی بحث ہے یہ سب ہی پرسن سپیسیفک دورائے میں چل رہی تھی اس حوالے سے میں جاننا چاہ رہا تھا جی ڈاکٹ صاحب میرادر عبران سلطان صاحب آپ کا نکتہ نظر یہ ہے کہ چیزوں کو پرسنل سپیسیفک دیکھا جا رہا ہے میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ چیزیں پرسنل سپیسیفک ہوئیں اور اس کے نتیجے میں خرابی پیدا ہوئی ایکزیکٹلی خرابی کیا پیدا ہوئی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ جب ہم نے کانسٹیوشنل فیصلے کیے تو اس کے نتیجے میں آئین ری رائٹ ہو گیا اس کا مطلب یہ تھا کہ جب ہم فیصلے کر رہے تھے تو اس وقت آئین ہمارے پیش نظر نہیں تھا ہمارے ہمارے پیش نظر کوئی پرسن تھا کوئی آدمی تھا ایکزیکٹلی لہٰذا فیصلے پرسنل سپیسیفک تھے ان کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے اور اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کے فیصلے کرنے والے فورم جو ہیں وہ پولٹیسائز نہ ہو اور پولٹیسائز نہ کرنے کا جو ایک راستہ ہمارے آئین سازوں کی اور قانون سازوں کی نگاہ میں ہے وہ ہے کانسٹیوشنل کورٹ اب آج تو زرداری نے تو کمال کر دیا انہوں نے بتایا اور ایک یعنی پولٹیشن تو وہ ہیں وہ ایک ریسرچر کا بھی انہوں نے کردار ادا کیا اور بتایا کہ اس کا کونسپٹ تو قائد عظم محمد علی جنہ نے پیش کیا تھا کانسٹیوشنل کورٹ کا تو اگر مثال کے طور پر اگر قائد عظم محمد علی جنہ یہ کہیں کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کر سکتا تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے ہماری فور ایور پولیسی ہے اگر قائد عظم کانسٹیوشنل معاملات کو سیٹل داؤن کرنے کے لیے کانسٹیوشنل کورٹ کا ایک آئیڈیا دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی ایک ایسی پولیسی ہے اس کو بھی فالو ہونا چاہیے تو سیٹویشن یہ ہے اب میرے خیال میں جو آپ کا سوال اس سیٹویشن کے گرد گھومتا ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں پر گردو غبار ہے کنفیوجن ہے سر اسی لیے تو ان کو پرسن سمجھا جا رہا تھا مثال کے طور پر جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کا بار بہا اسی کے اوپر کے جناب تاریخ کیوں اہم ہے پرسن اسپیسیفک وہ جا رہے تھے اس کے اوپر بات کر رہے تھے اور ابھی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کانسٹیوشنل کورٹ کے بجائے آپ بینچ کے اوپر آ جائیں تو یہ چیزیں جو ہے اس کا نقطہ نظر یہ آپ کی سیاسی جماعتیں ہی ہیں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ اس کو اس طرح سے لے رہی ہیں اچھا عمران یہ جب تک یہ کانسٹیوشنل امینڈمنٹ وجود میں نہیں آ جاتی یعنی اس وقت پارلیمنٹ جو ہے اسے تصریب نہیں کر لیتی پاس نہیں ہو جاتی یہ امینڈمنٹ اس وقت تک یہ کنفیوجن برقرار رہے گی بلکل وہ کیوں اس کا سبب ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اس وقت دو فورسز ہیں پولیٹیکل ایرینہ میں ایک فورس وہ ہے جس کو موجودہ پریویلنگ سیچویشن سوٹ کرتی ہے وہ یہ انہیں پسند ہے کہ اس طرح کے فیصلے آتے رہیں اور ایون یہ کہ پولیٹیکل سسٹم ان کی مرضی کے مطابق ہو جائے کیسے جیسے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اصلاحات کی تھی الیکشن سے متعلق اور جس میں کچھ چیزی ایسی لے آئی تھی جس کے رتیجے میں اس کے مخالفین کی راہ یہ تھی تو وہ تو پھر عراق اور لیبیا اور شام جیسی ڈیموکریسی ہو جائے گا جو کوئی انہوں نے یہ کام کیا تھا تو یہ ان کے سوٹ کرتا ہے اس وقت سیچویشن لیکن جو دوسری فورسز ہیں بشمول جمعیت علماء اسلام کے وہ اس کے حق پہ نہیں ہیں وہ اس صورتحال کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن اور وہ کانسیچویشن کوٹ کے حق میں ہیں لیکن جب تک میں ارز کرتا ہوں کہ جب تک فائنل اس کا بن نہیں جاتا درافٹ امینڈمنٹ کا اور یہ اگر بن بھی جاتا ہے تو اس وقت تک یہ سامنے نہیں آئے گا میرے خیال میں آپ کو بارہ پندرہ گھنٹے پہلے نظر آئے گا تاکہ جو اس امینڈمنٹ کے مخالفین ہیں ان کو زیادہ شور شرابہ کرنے کا رکاوٹ ڈالنے کا موقع نہ ملے ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام سے لے کر پاکستان پیپلز پارٹی تک اور پیپلز پارٹی سے لے کر مسلم لیگ نون وغیرہ تک یہ سارے ایک ہی رائے رکھتے ہیں پی ٹی آئی نہیں جاتی نا اگرچہ پی ٹی آئی دیکھیں نا پی ٹی آئی کا پرابلم کیا ہے پی ٹی آئی کا ایک موقف کبھی نہیں ہوتا ورنہ پی ٹی آئی بھی وہ جماعت ہے جس نے آئینی کوٹ کو تسلیم کر رکھا ہے ان کے مطالبات میں یہ شامل ہے لیکن جو کہ اس وقت انہیں آئینی کوٹ جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی لہٰذا وہ اس کی مخاطبت کر رہے ہیں اور حامد خان نے تو یہ کہہ دیا یعنی عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا قانوندار یہ کہے کہ اوور اوور ڈیڈ باڈی اوور مائی ڈیڈ باڈی یہ تو ایک کوئی ڈیموکریٹر طریقہ نہیں بات کرنے کا تو کہنے کا بطل یہ ہے کہ وہ ایک انتہا پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بھول کہیں کہ بازم میں ہمارا رکھتا ہے نظر کے آتا ہے ٹھیک لیکن اب یہ جو پوری میری آپ کی ڈسکشن ہے ہم نے دیکھا کہ پچھلے اگر ایک آد دہائی کی بات کریں تو پاکستان میں جو بھی مسئلہ چاہے وہ معاشی ہو وہ پھر رنگ دیتا ہے سیاسی کا سیاسی سے وہ عدالتی بنتا ہے پھر رنگ دالتی سے آئینی مسئلہ بھی بن جاتا ہے اور پوری ایک ٹریک اس کا ہوتا ہے ان تمام معاملات کا تو اب جو ساری چیزیں ہوں گی یہ تمام معاملات کانسٹیٹویشنل کوٹ کے اندر جو ہے ان کو دیکھا جائے گا پھر سپریم کوٹ کے اندر جو ہے وہ جو نورمل سیول مقدمات اور اس ٹائپ کی چیزیں ہیں وہ ساری رہیں گی تو آپ آگے چل کے بہت زیادہ رول جو ہے بہت زیادہ ایکٹیویٹی بہت زیادہ رول دیکھ رہے ہیں پھر کانسٹیٹویشنل کوٹ کا پاکستان کے جو اس وقت پولٹیکل پیرڈائیم ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کانسٹیٹویشنل کوٹ بن جاتی ہے تو جتنا گردو غبار اٹھناوا ہے اس پہ کمی جائے گی اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے تو یہ توقع یہ کی جا رہی ہے اور یہ کہ یعنی اس وقت جو پرڑا ایک طرف جھکا ہوا نظر آتا ہے اس میں آپ کو توازن دکھائی دے گا اور ریٹائرڈ جج جو ہیں وہ بھی اس کے چیف جسٹس بن سکتے ہیں ابھی تو اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہوں گی سر آپ دیکھیں میں یہ ساری باتیں پری میچور اور یوں کہیں کہ یہ گرد جانبوچ کے اڑائی رہی ہے تاکہ جو لوگ اس کے راستے میں مزاہم ہیں انہیں کچھ سمجھ میں نہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک لیٹس سی ابھی ساری چیزیں آتی ہیں فائنل ہوتی ہیں اس کے بعد کیا اس کا ایک ڈرافٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ کس طریقے سے سیاسی جماعتی جو ہے اتنا نقطہ نظر پیش کریں گے بھی بہت ہیں اور آگے آنے والے وقت میں انقریبی تمام معاملات جتہ ہونے ہیں بہت بہت شکریہ فاروق عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کی رائس کی حوالے سے جو پاکستان کا ایکسپورٹ ایک بہت براہ نیم ہے برینڈ ہے پاکستان کا لیکن اس میں اب کیڑے لگ رہے ہیں یہ کیڑے کس طرح کے ہیں یہ جانیں گے ایک چھوٹے سا بریک کے بعد ویلکم بیک انتہائی اہم ڈسکشن آپ کے ساتھ شروع کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی جب ایکسپورٹ کی حوالے سے بات کی جاتی ہے کموڈیٹیز کی حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اس میں پاکستانی چاول جو کہ باسمتی رائیس ہے پاکستان کا دنیا بھر میں اس کو مانا جاتا ہے اور صرف اگر یورپی یونین کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کا جو کانٹم رہتا ہے پر اینم ارموست پچاس کروڑوں ڈالر مالیت کا چاول ہم یورپی یونین کو ایکسپورٹ کرتے ہیں لیکن پچھلے چار پانچ سال سے کچھ ایسی صورتحال ہو رہی ہے کہ جگہ جگہ پر پاکستان کے جو کنسائنمنٹس ہوتے ہیں کنٹینرز ہوتے ہیں یہ چاول کے حوالے سے ان کو روکا جاتا ہے چیک کیا جاتا ہے اس میں کنٹیمنیشن جو ہے وہ پائی جاتی ہے ملاوت پائی جاتی ہے تو اس میں مختلف جو ہے اس کے اوپر نوٹیسز بھی لیے جاتے ہیں اور یہاں سے اس کو صحیح بھی کیا جاتا ہے لیکن ایک سب سے بڑا دھچکہ اس وقت جو لگا وہ پاکستان کے جو ایکسپورٹ کیے گئے چاول کے کنٹینر تھے نیدرلینڈز میں ہوئے تھے اور وہاں پر ان کو روکا گیا جب انسپیکشن ان کا کیا گیا تو جو سیوریفیکیٹ تھے آن پیپر وہ آرگینک جو ہمارا باسمتی چاول ہے وہی تھے لیکن جو اصل دیکھا گیا جو حقیقت اس میں ملی جناب وہ کنٹیمنیٹیڈ تھے ان میں ملاوت تھی اور یہ جو کنٹیمنیشن تھی یہ جی ایم او جو ہے وہ چاول تھا یعنی جنیٹکلی موڈیفائیڈ اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنیاتی طور پر ترمیم شدہ تو دنیا اس کی بڑی مخالف ہے پوری دنیا میں اس حوالے سے زیرو ٹولرنس والموسٹ پائی جاتی ہے صرف اگر اس کے پروڈیسر جو ہیں وہ دو ہیں برزیل اور امریکہ اس کے پروڈیسر ہے باقی لیمیٹڈ کونٹیٹی میں جو ہے اس کے کنزیومر ضرور موجود ہے لیکن دنیا میں اس کو پروڈیوس نہیں کیا جا رہا تو اس ہیلتھ ایشو کو لے کر جو ہے ایک پاکستان میں پھر اعلیٰ ایک سطح کی تحقیقاتی کمیٹی بھی اس وقت فارم کی گئی ہے اس پورے معاملے میں اس کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا آج کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ لاہر اسٹوڈیو سے موجود ہیں ڈاکٹر فیاض صدیقی صاحب ایگری کلچر سائنٹسٹ ہیں جن سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جی ایم او کس بلا کا نام ہے اور دنیا اس سے خائف کیوں ہے اور اگر دنیا خائف ہے تو پاکستان میں یہ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں طرف اس میں کیوں اتنا انٹرسٹ لیا جا رہا ہے پھر ساتھ ہی ساتھ فیصل جانگیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیئرمن ہے ریپ کے رائیس ایکسپورٹرز ایسوسیشن آف پاکستان کے اور کچھ دیر میں سابق وزیر برائے غزائی تحفظ تاریخ مشیر چیما صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں پہلے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جینیٹکلی موڈیفائیڈ آرگینیزم یہ ہے کیا چیز دنیا اس سے خائف کیوں ہیں ایسے کیا ہیلتھ ریلیٹیڈ ڈیشیوز ہیں جو اس اس سے ہو سکتے ہیں پہلے تو ذرا اس کے اوپر بات کیجئے گا سر اصل میں یہ جو جینیٹک موڈیفیکیشن ہے اس میں جب ہیومن انٹرونشن ہوتی ہے جب ہم ڈی این نے ایک کراپ کا دوسری کراپ پہ لے کے شفٹ کرتے ہیں تو اس کا جو ہمارا ڈی این اے کا ٹرانسفر کا میتھڈ ہے اس کی اوپر یہ نیچرل جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نیچر بھی یہی کرتی ہے لیکن ہم اسے عام دور پہ کرتے ہیں کہ ہائیبریڈ کروسنگ کراتے ہیں یا ہیومن جو ہے وہ پولن جسے ہم کہتے ہیں اوپن پولینیٹڈ بھی ہوتے ہیں اور کروس پولینیٹڈ بھی ہوتے ہیں ہائیبریڈ پولینیشن بھی ہوتی ہے تو یہ جو پروسس کہہ جاتا ہے یہ نیچرل آپ سمجھیں کہ اور دنیا میں ابھی تک یہی پروسس سب سے زیادہ چل رہا ہے اور چلتا بھی رہا ہے اور کامیاب بھی ہے لیکن ویڈ ٹائم ایک جو جو سائنس اور ٹیکنالوجی نے پروگریس کی تو اس کے اندر یہ بڑا جو نا ایک ایشو آگ ہے کہ جی اب ہم کس طریقے پہ کروس کو اور زیادہ بہتر طریقے پہ ٹارگیٹڈ جو جینز ہیں وہ ٹرانسفر کریں تاکہ ہماری پروڈکٹیوٹی بڑے اور فوڈ سیکیورٹی کے ایشو کو آہ جو ایڈریس کیا جائے تو اس کے لیے نئی ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہوئیں اور بہت آپ ایڈوانس لیول پہ چلی گئی ہیں کہ آپ فرض غمبل آہ آپ نے بیٹی کارٹن کا سنا ہوگا بیٹی کارٹن ایک بکٹیریا ہے اس کا جو جین ہے اس کو ٹرانسفر کیا گیا کارٹن میں اور اس سے یہ ہوا کہ کارٹن کی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ گئی اور اس سے بھی زیادہ جو بہتر کام ہوا وہ یہ ہوا جی ای مو کا میں اصل پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جی ای مو کا کیا اگر یہ پورا کامیاب ہے بہت بہترین ٹیکنالوجی ہے اتنی ایڈوانس ہے تو پھر دنیا اس سے خائف کیوں ہیں یہ اصل میں جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کی اپریینشنز ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ جو پروڈکٹیو ہوتی ہے جب اس کی یوٹیلائزیشن اور اس کی ایکسیپٹیبیلٹی مارکٹ میں بڑھتی ہے تو خود بخود ہی لوگوں کے اندر جو نا ایک اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دنیا کی آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے فوڈ سیکیورٹی دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے کلائمٹ چینج بہت بڑا ایک چیلنج ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایریبل اور ایگری کلچر لینڈز کم ہے وارٹر سکیرسٹی ہے تو پوری دنیا کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس لیے کام نہیں کر رہے ہوتے کہ انہوں نے کوئی نیگٹیو ایمپیکٹ لانا ہوتا ہے وہ تو آگے فیوچرسٹک اپروچ ہوتی ہے کہ فیوچر میں جو ہونے والا ہے سائنس ان ٹکنالوجی کے بیسٹ اپلیکیشن ہوتے ہیں سر اس فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ اگر زیرو ٹولرنس اگر دیکھی جا رہی ہے تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جی ایم او سے ہمیں ڈرنا چاہیے یا ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے ہیلتھ ریلیٹیڈ ایشیوز کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ نہیں ڈرنا اس لیے نہیں چاہیے کہ ایک جو ہم جین ٹرانسفر کرتے ہیں ایک نیچرل میکنزم ہے اور یہ جو ہے ہیومن انٹرونشن کے تھرو ہوتا ہے جونوں ہوتوں میں جین ٹرانسفر ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سے لیکن اس کی ابھی تک جو کنسنسس کوئی بیلٹ نہیں ہوا ورلڈ وائٹ کہ یہ یوسفل ہے کہ حامفل ہے یہ ایک جو ہے نا ریزیسٹنس ہے تاکہ اس کو زیادہ نہ کیا جائے اپروچ اس کو زیادہ پرموٹ نہ کیا جائے ایک سیگمیٹ ہے ایسا ٹھیک ہے جی سر سر آپ کا پوائنٹ آگیا ہے فیسل جانگیش صاحب اب آپ بتائیے یہ معاملہ کیا ہوا تھا اور آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس جی ایم او رائز کی ایکسپورٹ کے حوالے سے یا پھر اور چیزیں اگر ہم امپورٹ کریں تو کتنی بڑی تھریٹ ہے یا نہیں جی امران صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو پاکستان کا اس ٹائم پہ آنگوئنگ معاملہ ہے جس میں پاکستانی چاول یورپ کی پورٹ سے واپس آیا تھا آپ نے بلخصوص پوائنٹ آؤٹ کیا اس کو جو جی ایم او میٹر میں واپس آیا جو یہ باقی کے چار کنٹینرز واپس آیا تھے جس کے بس میڈیا میں اور ہے کہ اس کے اوپر ایک بڑی ہائی لیول کمیٹی تشکیل دی گئی وہ جو چاول تھا وہ اٹلی سے واپس کیا گیا تھا اس کو وہاں پر پیومیگیشن کر کے دپلیٹ کیا جا سکتا تھا ہمم بڈ سمہاو نے کہیں پہ اس کی کوئی کسی سے غلطی لگی یا ہمارے ان پی پی اوز نے ایک دوسرے سے انٹریکٹ نہیں کیا اور ان کنٹینرز کو واپس بھیج دیا گیا جبکہ اس کا سلوشن واپس آنا نہیں تھا لہٰذا اس کی اس پورے معاملے کے بعد یہاں پر پھر پاکستان میں بڑی ہائی لیول کمیٹی تشکیل دی گئی جس کی ہماری ابھی ڈسکشنز آن گوئیں گے اور یہ خوش آئند ہو گیا کہ آنے والے سیزن سے پہلے ہم ان معاملات کے لیے احتیاطی تدابیر ایڈوانس اپنے کر کے رکھیں گے نہیں لیکن جو ڈیو پروسس ہوتا ہے جو ڈیو پروسس ہوتا ہے اس پہ ڈیپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن وہ بھی انوالو ہوتا ہے آپ کی منسٹری بھی انوالو ہوتی ہے تحقیقاتی دارے یہ سب انوالو ہوتے ہیں اس میں تو اس اس طرح کی چیز پاسبل کیسے ہو گئی یہ مجھے بتائی کہ کنٹیمنیشن تو ہوتی ہے پھر اس کے بعد جناب وہ اس کو وہ اسپریش اسپری بھی کرتے ہیں ساری چیز لیکن یہاں پہ جیم ہوتا ہے اس میں دو چیزیں کہوں گا کہ ایک تو جو معملا ہے کنٹیمنیشن کا this is not this is a matter of residues residues کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا یہ ٹیٹمنٹ ہوتا ہے at the farm level number one اور جہاں پر آپ نے بات کی ہے ڈی پی پی کی یا جو اس سے منسلک سرکاری دارے ہیں they are doing their job in the very right direction وہ اپنا کام بالکل کرتے ہیں یہ سہی طریقے سے یہ ایک نیچرل پروڈکٹ ہے this is a نیچرل پروڈکٹ ہے اس کا ایک بڑا suitable environment ہوتا ہے کہ جب اس کو چھتیس ڈگری یا اس سے کچھ اوپر کا کوئی environment ملے تو اس میں کیڑے یا کوئی اس طرح کے ایک زوتے جو hatch کر کے اس میں ویولز آ جاتے ہیں جو آپ اکثر چاولوں میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اکثر چاول کے اندر جب پڑا رہے کچھ عصے تھا تو اس میں ویولز آ جاتے ہیں یہ جو ongoing situation ہے آپ کی یمن وار کی اور ریڈ سی والا جو پروڈکٹ ہے اس سے پہلے ہمارا یورپ کا transit ٹائم ہوا کرتا تھا اب maximum 30 ڈیس ہے جو کہ اب بڑھ راؤن سکسی تو سیمیٹی سفائیو دیس پہ جا چکا ہے فیومنگیشن کی اپکیسی کم ہو جاتی ہے کچھ عصے کے بعد دیو ٹو ویچ یہ پروڈکٹ آ جانا کوئی حرف آخر نہیں ہے جس کے پریٹمنٹس یورپین پورٹس پہ بھی موجود ہیں so this is not a problem اور پھر اس کے بعد سب سے جو بڑی چیز میں سمجھتا ہوں پاکستان یورپ کے اندر تین لاکھ ٹن چاول ایکسپورٹ رکھتا ہے جس میں سے سو پچھتر ٹن ہمارا ریجیکٹ ہو گیا ہے which is less than 1% to be precise 0.59% ہمارا ریجیکشن ریٹ ہے جب ریڈ بھائیڈ آئے یہ problem ساتھ بڑھیں گے this is not a matter of concern یہ کو پریشنی والی بات نہیں ہے ہمارے مدر مدر چھپ ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں سر آپ کا point آگیا ڈاکٹر صاحب یہ فرمایے گا کہ ہماری stated policy اس وقت کیا ہے ہم جی ایم او نون جی ایم او کہاں پر ہم کھڑیں اور ایک ظاہرہ کے پھر ایک stated policy ہونی چاہیے نا تو اس policy کے حوالے سے ہم کہاں کھڑیں ڈاکٹر صاحب اس وقت government وارل policy پہ کام کر رہی ہے اور کرتی رہے گی اور اصل چیز تو یہ ہے کہ ہمیں capacity build کرنی ہے اور organic اگر آپ crop دیکھیں اور اسی طرح آپ جی ایم او دیکھیں ہم تو ایک وقت آئے گا کہ جی ایم او ایک value addition ہو جائے گی ہم اور value addition کے علمے پہ کہ اگر جو لوگ جی ایم او grow کریں گے نان جی ایم او grow کریں گے ان کو اچھی value market ملنی چاہیے جس طرح organic کی ملتی ہے ہم اب organic rice کے اندر اگر ہم export کرتے ہیں تو ہمیں premium ملتا ہے ہم تو future میں پاکستان کو اب یہ policy کرنی چاہیے ایک تو اپنی lab کی capacity build کرنی چاہیے اور third party valuation کرانی چاہیے تاکہ آپ کی جتنی بھی consignment جائیں وہ کافی حد تک آپ کی طرف سے secure ہوں اور آپ میرا صرف ایک point of concern تھا میرا point of concern یہ ہے کہ یہ تو ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں ترقی پذیر ملک کی بات کر رہے ہیں چلے ہم اس کو compare کر لیں انڈیا سے یا پھر ہم compare کر لیں اپنے نبرنگ افغارستان یا بنگلہ دیش سے میں اگر بات کر رہا ہوں یاپی یونین کے حوالے سے نیدرلینڈ کے حوالے سے اور advanced stage کی جو countries ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اس سوچ کو کیوں نہیں آگے لے کر چل دیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب value addition بھی اس سے ہو جائے گی ان کے دماغ میں کیا چیز ہے دیکھیں یہ ان کا جو نا ایک سمجھ لیں کہ effluent society ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک بہتر فوڈ جو سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں زیادہ protected اور زیادہ natural ان کا way of life ہے تو یہ ان کا ایک اپنا selection ہے یا ان کا choice ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ وہی لینا چاہتے ہیں اور ہمارا یہ ہے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی capacity build کرنی ہے ان کو ہم نے change نہیں کرنا ہم نے اپنے آپ کو improve کرنا ہے اور اپنی جو crop ہے اگر فرض کریں آپ باسمتی رائس ہے اس کے اندر normally possible نہیں ہے کہ جی جی ایم او کیونکہ جی ایم او تو بنانا پڑے گا ہم اس کے اوپر کوئی کام نہ کر رہے ہیں نہ ہے تو باسمتی میں تو جی ایم او نہیں ہو سکتا لیکن cross contamination ہو سکتی ہے یہ بھی ایک بڑا important سوال ہے کہ ایسا ممکن کیوں ہوا کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پچھے وہ چائنیز ایک بیچ بغیرہ استعمال ہوئے تھے شاید ان کی وجہ سے contamination ہو تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے نالٹین ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد پروگرام کو مزید آگے لے کر چلتا ہے welcome back ڈاکٹر فیاض صدیقی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل جھانگیر بھی ڈاکٹر صاحب اب جو بریک میں جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے is there any possibility کہ کوئی وہ کہا جا رہا ہے چائنیز بیچ کے کوئی ورائٹی تھے شاید اس سے یہ ہوا contamination لیکن contamination بنیادی طور پہ تو ہماری جو مین ایکسپورٹ ہے وہ ہوتی ہے باسمتی رائز کی اور دوسرا 386 ہماری لوکل ورائٹی ہے اور یہ وہ ورائٹی ہیں جو نان ہائیبریڈ ہیں اور نان ہائیبریڈ ورائٹیز ہماری اپنی لوکل production ہوتی ہے ارگینک جسے کہہ سکتے ہیں سرم ارگینک جسے کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں ارگینک تو production process ہے یا seed کا production process ہوتا ہے ارگینک چیز کو تو بنایا جاتا ہے جب آپ اس کو ایک آپ سمجھیں کہ آپ نے pesticide free بنانا ہے آج بھی soil normal ہونی چاہیے آپ کا seed ایسی جگہ grow کرنا ہے جہاں پہ کوئی آپ کے contamination نہ ہو pesticide کی یا جو بھی environmental threats ہوتی ہیں ان سہاروں کو تو وہ جو conditions ہوتی ہیں جن میں آپ grow کرتے ہیں جو internationally acceptable ہوتی ہیں وہ mainly یہ ہوتی ہے کہ اس میں pesticide weedicide اور اس کے علاوہ جو دوسری contaminants ہیں جو ہماری health hazard cast کر سکتے ہیں تو ان کو اگر wide کریں تو اس کی جو produce ہوتی ہے اسے ہم organic کہتے ہیں تو یہ organic بقاعدہ ایک certification ہوتی ہے اور international organization ہیں European organization ہیں ہم وہ certify کرتی ہیں ان کی bodies آتی ہیں وہ check کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ certification کے بعد آپ export کر سکتے ہیں اور یہ online ساری information موجود ہوتی ہیں تو آپ کا particular area پہلے certify ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو production ہے وہ certify ہوتی ہے اور اسی base پہ آپ اپنا جتنا volume produce کرتے ہیں آپ اتنے ہی export کرتے ہیں اور یہ بڑا transparent کافیات تک ہوتا ہے اور دوسرا یہی method جو ہے نا اگر اس کو opportunity میں convert کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر باسمتی rice کو ہم maintain کریں اور اس کا بھی جس طرح organic certification ہوتی ہے اسی طرح gmo non gmo certification جو ہے نا ہم اس کے اوپر کام کریں European union کو اور ہم specialized area کو segments وہ ان کریں فارمر کو trained کریں اور کوشش یہ کریں کہ ہمارا جو seed ہے contaminate نہ ہو provided ہمیں اس کی value بھی اتنی دی جائے جتنی organic کی دی جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر work کرنا اور اس کے لیے تو پھر آپ کو نئی نئی destiny تلاش کرنی ہوں گی نئی markets تلاش کرنی ہوں گی آپ ان کے mind کو تو نہیں change کر سکیں گے کیا کہتے ہیں فیصل صاحب اگر اس کے لیے تو پھر آپ کو نئی markets مقاری تیار کرنا پڑھیں گی تلاش کرنا پڑھیں گی جی اس کے لیے دیکھیں جہاں جہاں تک جو ہمارا existing جو already ہمارا produce ہے جس طریقے سے ہم موجودہ طور پر کر رہے ہیں وہ already i think دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پر نہیں جا رہا particularly اگر gmo کی بھی بات کریں تو کافی حد تک ملکوں میں اس کو already ملویا بھی جا رہا ہے اور استعمال میں بھی ہے یہ already لیکن i don't think so کہ اس کے لیے کوئی نئی market تلاش کرنی پڑے گی but at the same time gmo کی gmo کے اوپر particularly دنیا میں ہی research limited ہے so as of today اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ مزید بات کرنے کی میں بھی نہیں کر پاؤں گا gmo کے اوپر ہمیں کوئی نئی market تلاش کرنے میں دیکھت نہیں آئے گی لیکن gmo product کے اوپر پوری دنیا ہی نہیں کیونکہ research limited ہے so as of now اس کے اوپر میرا knowledge limited exactly exactly مجھے بات کی جاتی ہے اچھا سر ڈاکٹر فیاز اس طرف آتے ہیں کہ برازیل اور امریکہ دو بڑے producer ہیں gmo کے باقی سب جائے ہیں وہ consumer ہیں تو دنیا کیوں نہیں آرہی پھر کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر اتنی بڑی market ہے تو دنیا کو آنا چاہیے پھر اس کی production کے اوپر بھی آنا چاہیے نا ایک اچھی اور پاکستان جو پھر as you set ایک opportunity مل سکتی ہے پاکستان کو بھی اقصل میں یہ بھی ایک perception ہے کہ دنیا نہیں آرہی اب جو جی آپ کی gmo cotton ہے اپنا ہماری وہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ grow کی جاتی ہے اور اس کی productivity many time بڑی ہے اور اس کے اندر improvement آئی ہے اور یہ ہماری وقت کے ساتھ ضرورت ہے اس کے علاوہ انہوں نے ابھی بہت ساری باقی crop بھی بنائی ہے اس میں سویابین کے اوپر بہت کام ہوا ہے پاپایا پہ ہوا ہے اور ایک جو بنانا ہے یا اس میں انہوں نے وائٹیمن ای انٹریڈیوز کرا دی ہے تاکہ لوگوں کو وائٹیمن ای کی ریفیشنسی نہ ہو تو یہ technology ہے اور knowledge based economy جو ہے وہ اس کے اندر آپ restrict نہیں کر سکتے اور اگلے دس بیس پچیس سالوں میں جو food security کی threat ہے جو climate resilience ہے وہ آپ کے لئے option ہی کوئی نہیں ہوگا اور اس میں scientists بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور اگلے بیس پچیس سالوں میں آپ کا تقریباً 30 40 percent crops جو ہیں وہ convert ہو جائیں گی major crops جو ہیں کیونکہ آپ کو تو یہ نہیں یعنی کوئی چیز بھی جیسے ہماری آئی ٹی کی technology جب آئی تو بہت ساری چیزیں سمجھتے تھے کہ یہ harmful ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اب ہماری زندگی کو زیادہ بہتر کر رہی ہے زندگی میں improvements آ رہی ہیں efficiency آ رہی ہے اور accuracy آ رہی ہے transparency آ رہی ہے تو یہ technology کے لیے عام طور پر یہ دنیا میں ایک جو لوگ ہوتے ہیں نا چند وہ activists ہیں جو سمجھتے ہیں ان کا چونکہ scientific knowledge some time ہوتا بہت ہوگا some time نہیں بھی ہوتا تو وہ اس کو over exaggerated یہ ہوتا ہے کہ جی جی ایمو کوئی ایسی چیز ہے یہ بھی human جو ہے جس طرح باقی کام کر رہے ہیں science کی اوپر جیسے آپ کی بہت ساری medicine ہے جیسے آپ کا جو vaccines بنتی ہیں وہ ساری genetically modified ہوتی ہیں آپ کے جتنے micro organism ہیں آج کل جتنی بھی آپ کی fermentation technology ہے آپ کی جو ethanol production ہوتی ہے یہ ساری جی ایمو ہے لیکن عام آدمی کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے اور اس تک ان کے approach نہیں ہے اس لیے وہ صرف restricted ہو جاتے ہیں ایک دو تین چار چیزوں کا جن کا ان کا knowledge ہے جن کو daily ان کا use ہوتا ہے otherwise یہ ایک norm ہے اور اس نے ہو کے رہنا ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ انسانوں کی future سار تو پھر پاکستان میں ہم corporate farming کے حوالے سے جب بات کر رہے ہیں اور اتنی advanced technology تو وہ ایک تو بڑا scope وہاں پہ ہمیں مل سکتا ہے yes یہ تو of course آپ نے اصل میں دیکھیں جب آپ productivity کی طرف آئیں گے نا جو دنیا میں زیادہ productive ہوگا low caste ہوگا اور آپ کو جس سے زیادہ economical benefits ہوں گے آپ اس کی طرف ہی جائیں گے تو یہ وقت خود ہی determine کرتا ہے کہ آپ کو کون سی technology کون سی crop adopt کرنی ہے یہ کوئی آپ کسی کو restrict نہیں کر سکتے یہ وقت اور time کے ساتھ جو demand اور supply کی بات آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں اور بڑے concept change ہو رہے ہیں ٹھیک بلکل بلکل فیصل صاحب بہت بڑے بڑے concept جہاں دنیا میں change ہو رہے ہیں اور آگے چل کے further advancement کی طرف ہم جائیں گے اور medicine کی حوالے سے جب ہم دیکھ رہے ہیں تو جی اے مو کی acceptance ہے تو پھر آگے تو پھر بڑا ایک bright future آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی آپ corporate farming کے حوالے سے بات کر رہے ہیں agriculture productivity کو yield کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے تو بڑی positive چیزیں ہو سکتی ہیں پھر جی میں عمران صاحب اس میں میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں کافی potential موجود ہے لیکن اس کو ہم لوگ rice sector اس کو different approach سے ہم دیکھ رہے ہیں ہم لوگ rice sector کے اندر number one تو جو ہماری موجودہ produce اور جو ہماری موجودہ exports ہیں وہ ان کو وہ ایک ایک strong figure ہے ایک ایسا number ہے کہ جس پہ we the whole sector and the government is happy اگر آپ بات کریں جدد کی ہمیں سب سے پہلے تو step by step جی ایم او ابھی دنیا میں ایک نیا concept ہے پہلے پاکستان کے اندر unfortunately ہمارا خاصہ area under cultivation آج بھی conventional farming کے تحت وہاں پر conventional farming کے تحت ہم لوگ اپنے produce کو بنا رہے ہیں بٹ ہمیں سب سے پہلے تو اس سے نکل کے میکنائز farming میں جانا ہے conventional farming میں ہماری plant population پنتالیس ہزار پودے کی ہے پر اکڑ جب ہم بات کرتے ہیں میکنائز farming کی تو ہماری plant population نائنٹی پائی 5,000 plants پر اکھڑ پر چلی جاتی ہے ہم صرف اپنے farming practices improve کرنے سے ہی اتنی بہتری لاسکتے ہیں secondly ہم rice sector کے اندر ہم لوگ جو research base کر رہے ہیں rather than going for a GMO genetically modified کے بجائے ہم لوگ کی زیادہ کوشش یہ کہ ہم لوگ rice کو ایک perennial plant کی نظر سے دیکھیں کے بجائے جس میں ہم لوگ ایک دفعہ حصل لگانے سے ہم multiple harvest لے سکے موجودہ جتنی جو جو پاکستان میں یا جو بیشتر ممالک میں جو موجودہ seeds موجود ہیں ان سے آپ ایک دفعہ فصل لگانے سے آپ کو ایک دفعہ جھاڑ ملتا ہے جبکہ اب اے اے سی آئی اے آر کی اگر میں بات کروں Australian center for international agriculture research وہاں پر ایک نیا plant develop کیا گیا ہے بنگلہ دیش میں یہ plant already لگایا جا رہا ہے کہ جہاں پھر single farming سے آپ پانچ فصلے لے رہے ہیں so i think ہماری rice sector کی جو research ہے اور جو future strategies ہیں they should be based with a view کہ ہم لوگ اس کو perennial plant نظر سے دیکھا جائیں اور اس کے لیے آپ کو r&d کے اوپر بہت کام کرنا پڑے گا research and development کے اوپر بہت فوکس کرنا پڑے گا investment کرنے پڑے گی بہت بہت شکریہ لہور سٹوڈیو سے ڈاکٹر فیاض صدقی صاحب اور فیصل جانگیر صاحب جو کہ chairman ہیں rice exporters association کے ہمارے ساتھ موجود تھے اور یقیناً اس تمام معاملات کے لیے اس تمام success کے لیے ہمیں زور دینا ہوگا فوکس کرنا ہوگا investment کرنی ہوگی r&d کے اوپر research and development کے اوپر اور پھر corporate farming میں جہاں پر بات کی جاری ہے کہ productivity کو بڑھایا جائے پر ایکر جو yield ہے اس کو بڑھایا جائے تو ان جدید technologies کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا تب ہی پاکستان کا agriculture sector اور پاکستان آگے بڑھ سکے گا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیاض صدقی اور فیصل جانگیر آپ دونوں کا بہت شکریہ نوجین آپ سے کل ملاقات ہوگی till then take care اللہ حافظ